قائنلی رسائر سورہ فاتحہ for the grandfather of مہربان علی سید حسین شاہ شمسی سبزواری تھبریسی ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تمام اصحاب نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنی دیر میں ایک فقیر آیا اور باواز بلند کہنے لگا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو مجھے کچھ اللہ کے نام پہ عطا کرے سارے اصحاب نماز پڑھ رہے تھے اور ان میں علی ابن عبید طالب علیہ السلام بھی تھے اس فقیر نے دوسری مرتبہ صدا کو بلند کیا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اس فقیر کو اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرے سب نماز پڑھ رہے تھے اس فقیر نے جب دیسری مرتبہ کہا ہے کوئی اللہ کا بندہ جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ عطا کرے جب کسی نے کچھ نہ دیا تو اس فقیر نے اللہ کی دربار میں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگا اے میرے اللہ گفاہ رہنا آج تیرے گھر میں آیا تھا اور تیرے نام پہ تیرے بندوں سے مانگ رہا تھا کسی نے کچھ نہ دیا بس فقیر کا یہ کہنا تھا اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام رکو کی حالت میں تھے آپ کے مبارک انگلی سے ایک انگوٹھی خود پخود اتری اور سوالی کے کشکول میں آگری وہ فقیر انگوٹھی کو چوم کے خوش ہو کے چلا گیا اور وہاں جبریل امین جھوم کے اللہ کی دربار سے آیت لے کے نازل ہوا کہ تمہارا ولی تو بس اللہ اور اس کا رسول ہے اور وہ مومنین جو پابندی سے نماز ادا کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے سب کو یہ مبارک آیت سنائی اور سب نے امام علیہ السلام کو مبارک بات دی اور اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی تمہاری نماز اور تمہاری سخاوت اللہ کے نزدیک عظیم مقام رکھتی ہے تو اصحاب نے پوچھا یا علی فقیر نے پہلی مرتبہ صدا دی دوسری مرتبہ صدا دی تیسری مرتبہ صدا دی آپ تو پہلی صدا میں ہر بات پوری کرتے ہیں تو جب چوتھی مرتبہ اس نے اللہ کی دربار میں صدا بلند کی پھر آپ نے کیوں دیا بس بات جب یہاں تک پہنچی تو امام علیہ السلام نے فرمایا جب یہ علی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یہاں فرش پہ نہیں بلکہ عرش پہ ہوتا ہے اللہ گواہ ہے اس فقیر نے جب پہلی صدا دی دوسری صدا دی تیسری صدا دی میں اللہ کی عبادت میں اتنا مغن تھا میں نے نہیں سنا لیکن جب اس کی صدا اللہ کی دربار پہنچی اس نے اللہ کو کہا کہ میں تیری در سے خالی جا رہا ہوں اللہ کی دربار میں میں بھی موجود تھا تو میں نے یہ نہیں چاہا کہ میرے اللہ کی دربار سے کوئی خالی جائے اور میں نے رکوع کی حالت میں اس سائل کے سوال کو پورا کر دیا سلام ہو حالت رکوع میں زکاة دینے والے اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے قدم قدم پہ اللہ کے رسول کی حفاظت کرنے والے اپنی جبیں کو اللہ کے سجدی میں رکھ کے دنیا کو بھلانے والے علی ابن ابی طالب پر ہمارے یہاں ہزاروں میری ایسی بہنیں اور بھائی شادی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک اچھا رشتہ موجود نہیں ہوتا تب ہی ہم نے مہربان شادی دفتر قائم کر دیا ہے اگر آپ اپنے لیے یا اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کے لیے ایک اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں اگر آپ پاکستان سے باہر یا پاکستان میں کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر کال کر کے اپنے لیے ایک اچھا رشتہ حاصل کریں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربان علی ڈاٹ کام یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئی فون ایپ سٹور پر موجود ہے وہاں پر آکے اپنا فارم فل کر کے اپنے لیے اچھا رشتہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھیں